بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور السین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم امر اول یعنی آیات کا ترجم سندجیگا والتین والزیتون قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی وطور سینین اور طور سینہ کی وهذا البلد الامین اور اس امن والشہر کی لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم کہ تحقیق ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچہ میں ڈالا ہے ترجمہ کے بعد عمل سانی یعنی لغات کا بیان کیا جاتا ہے اتین یہ اتین جو ہے یہ ایک درخت کا نام ہے یا یہ انجیر کے پھل کا نام ہے یہ اس میں جنس ہے اور ایک قول اس میں یہ ہے کہ یہ اتین جو ہے شام میں ایک پہاڑ کا نام ہے اس میں بھی جو ہے کئی اقوال ہیں جو کے تفسیر میں بیان کی جائیں گے کہ ایک پھل کا نام ہے یا درخت کا نام ہے یا اسی طرح بیت المقدس کے قریب ایک پہاڑ کا نام ہے تور جو ہے یہ پہاڑ کو کہتے ہیں اور آگے جو تور سینین اس سے وہ پہاڑ مراد ہے جس پہاڑ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی تھی اور یہ پہاڑ جو ہے مصر اور مدین کے درمیان ہے سینین اس کو یعنی دو طرح پڑھا جاتا ہے ایک تو سینین اور دوسرا سینہ تو سینہ جو ہے یہ سین کی فتح اور کسرہ دونوں طرح جو ہے پڑھا جاتا ہے لیکن اگر اس کو سینین پڑھیں تو پھر اس کے اندر دو اعتمال ہیں ایک اعتمال یہ ہے کہ یہ سیغہ جمع مذکر سالم کی طرح ہو یعنی اس کا اعراب بالحرکت ہو اعراب بالحرف ہو اور دوسرا اس میں اعتمال یہ ہے کہ یہ سینین قانون جو ہے وہ متحرک ہو اور اس پر اعراب بالحرکت ہو تو ایک دونوں اعراب جو ہے اس کے اندر اعتمال ہیں ایک قول کے مطابق جو ہے سینین واحد ہے لیکن اس میں دوسرا جو قول ہے وہ کہتے ہیں کہ سینین جمع ہے اور اس کا معنی ہے شجر یعنی درخت اور اس کی واحد جو ہے سینہ آتی ہے البلد الامین امین جو ہے یہ فعیل ان کے وزن پر ہے تو یہ یا تو آمن سے ہے تو اس صورت میں اس کا معنی ہوگا آمن والا اور یا یہ فعیل بمعنی مفعول کے ہے یعنی امین بمعنی مأمون کے ہے اور مأمون کا معنی ہے بے خوف و خطر ہونا احسان جو ہے یہ سیغہ اس میں تفصیل ہے واحد مذکر اس کا معنی ہے بہت خوبصورت اور باب کاروما سے اس کا معنی ہے کسی چیز کا بہتر اور اچھا ہونا تقویم یہ باب تفعیل کا بستر ہے اور اس کا معنی ہے کسی چیز کا سیدھا ہونا برابر ہونا عمر سالس یعنی ان آیات کی تفسیر اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ سورت تین کا سورہ علاملہ شرح کے ساتھ جو ربط ہے وہ سن دیجئے ان دونوں سورتوں میں ربط جو ہے وہ بہت واضح ہے وہ اس طرح کے پہلی والی سورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا ذکر تھا اور اس سورت میں مطلقا انسان کی فضیلت کا ذکر ہے یعنی جن سے انسان کی فضیلت کا ذکر ہے اس کے بعد تفسیر سنیے گا والتین والزیتون اب اللہ تعالی نے اس سورت کی ابتداء میں جو ہے وہ چار چیزوں کی قسم کھا کر جواب قسم کے مضمون کو پختہ فرمایا اور اس کے بعد جو ہے وہ جواب قسم کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اس آیت سے ذکر کیا والتین والزیتون قسم ہے تین کی اور قسم ہے زیتون کی اب اس میں تین اور زیتون سے کیا مراد ہے تو اس میں جو ہے مفسرین کے کئی اقوال ہیں ایک قول میں تو وہی معروف مانا ہے کہ تین سے جو ہے وہ انجیر کا درخت مراد ہے اور زیتون سے زیتون کا درخت مراد ہے دوسرا قول یہ ہے کہ تین اور زیتون سے وہ جگہ مراد ہیں جہاں پر یہ درخت زیادہ اگتے ہیں اور جس جگہ یہ درخت زیادہ اگتے ہیں وہ ملک شام ہے چونکہ شام جو ہے وہ اکثر انبیاء علیہ السلام کا وطن اور مسکند رہا ہے اس اعتبار سے وہ فضیلت والی جگہ اور فضیلت والا ملک ہیں تیسرا قول جو ہے اس سے دو شیر مراد ہیں یعنی تین سے جو ہے دمشق مراد ہے اور زیتون سے بیت المقدس مراد ہے اور ایک چوتھا قول یہ ہے کہ تین اور زیتون دو پہاڑوں کے نام ہیں اب تین اور زیتون کی جو ہے قسمیں کیوں کھائی گئی تو اس میں اگر اس سے جو ہے وہ تین اور زیتون کے درخت مراد لی جائیں تو یہ بالکل واضح ہے کہ چونکہ دونوں درخت جو ہے وہ بہت زیادہ برکت والے ہیں جس طرح اگلی قسمیں جو ہے کوئی تور کی قسمیں کھائے گی اور شہر مکہ کے شہر کی قسم کھائے گی تو وہ بھی جو ہے وہ مقدس جگہ ہیں اس اعتبار سے درخت بھی مقدس ہیں ان کی بھی قسمیں کھائے گی اور اس طرح تین اور زیتون کے جو پھل ہیں یہ بہت زیادہ منافع والے ہیں ان کا لفعہ بہت زیادہ ہے فائدہ زیادہ ہے ایک تو ان میں گھٹلی نہیں ہوتی چھلکہ بھی ان کا نہیں ہوتا اور یہ غزائیت کا کام کرتے ہیں بیماری میں دعا کا کام کرتے ہیں اور اسی طرح جو ہے سریع الحضم ہے اور بلغم بغیرہ کو تحلیل کرتے ہیں اور خاص کر زیتون کا جو پھل ہے وہ بہتور پھل بھی استعمال ہوتا ہے اور اگر اس کے بہتور سالن بھی استعمال ہوتا ہے کہ اس کے جو تیل ہے اس کو سالن کے طور پر بھی استعمال کیا گا سکتے ہیں اور دواء کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے وَتُورِ سِنِينَ اس سے اللہ تعالی نے جو ہے وہ تیسری قسم کھائی کہ قسم ہے تُورِ سینین کی سینین جو ہے یہ اس کی لوگوی تحقیق کے اندر بھی کافی جو ہے باتیں آپ نے سن لیں اب اس کی مراد میں بھی جو ہے وہ مفسرین کی کئی اقوال ہیں ان کو ذکر کیا جاتا ہے اس میں پہلا قول یہ ہے جس کو مجاہد رہ مولا نے نقل کیا ہے کہ سینین کا مانہ ہے برکت والا اور اس سے مراد جو ہے وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالی نے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویعتا کی اور موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی امکلام ہوئے ہیں دوسرا قول یہ ہے کہ سینین سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پر پھلدار درخت اکتے ہوں اور بعض نے کہا ہے کہ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اس کا مانہ ہے گنے درخت لیکن یہ تینوں اقوال ہیں اس میں جو ہے یہ عمر متفق ہے کہ سینین سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پر موسیٰ علیہ وسلم اللہ تعالی سے ہم کلام ہوئے وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينِ یہ چوتھی قسم ہے بلدِ امین کی تو بلدِ امین یعنی امن والا شہر اس سے مراد جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہے اس کو امن والا شہر اس لئے کہا گیا کہ اس کی حرمت قبل از اسلام بھی قائم تھی کفار کے دلوں میں بھی اس کا اعترام تھا اگر ان کا دشمن بھی وہ حرم میں داخل ہو جاتا تو اس کا تعرض نہیں کرتے تھے پھر اسلام کے بعد بھی اس کی حرمت پر قرار رہی بلکہ اس کی حرمت زیادہ بڑھ گی پہلے سے بھی زیادہ تو ان چاروں مقامات یعنی تین کی قسم زیتون کی اور تور سینہ کی اس بلد امن والا شہر کی جو قسم کھائی اس لئے کہ یہ ساری جو ہے بابرکت جگہ ہیں اس اعتبار سے انصاب میں مشترک مانا پائے جاتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ یہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ جواب قسم کو بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا بہت خوبصورت جو ہے جسمانی حیدی اور ظاہری شکل بھی اس کی بہت جیدہ خوبصورت بنائی تمام مخلوقات میں سے بہتر اور حسین بنایا اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات یعنی عالم قادر متقلم سمی بصیر ان کا کچھ حصہ جو ہے وہ انسان کو دیا اگرچہ اللہ تعالیٰ کی صفات وہ بہت عالی ہیں جبکہ انسان کے اندر جو سماعت پائی جاتی ہے جو اس کا علم ہے اور اسی طرح اس کی جو قوت گویائی ہے اس کے اندر کمی ہے اور نقص ہے لیکن تمام مخلوقات کی بنسبت جو ہے انسان کو ان صفات میں کی وجہ سے جو ہے وہ امتیاز حاصل ہے اس کے بعد عمر رابع یعنی آیات کی ترکیب سن لیجئے گا وَالتینِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِنِينَ وَحَادَ الْبَلَدْ امین مُبدل منہو البلدِ الْأَمین یہ مصوف صفت مل کر بدل پھر مبدل منہو بدل آپ نے مبدل منہو سے مل کر جو ہے یہ معطوف ہوا معطوف سالس پھر معطوف آلے آپ نے تمام معطفات سے مل کر یہ مجرور پھر وَاو قسمی جارہ جو ہے آپ نے مجرور سے مل کر اقسم وفعل کے ساتھ متعلق اقسم وفعل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر یہ قسم لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم لَام جو ہے یہ جواب قسم پر داخل ہے اور قد جو ہے یہ حرف تحقیق ہے خلقنا فعل ہے اور نازمیر فاعل الْإنسان دُلْحَال فِي حرف جارہ احسن مضاف تقویم مضاف لے یہ مضاف مضاف لے مل کر مجرور پھر جار مضاف مل کر کائنا مخصوف کے ساتھ متعلق ہو کر یہ حال بن جائے گا پھر ذلحال اپنے حال سے مل کر یہ مفہول بھی خلقنا فعل کا خلقنا فعل اپنے فائل اور مفہول بھی اور متعلق سے مل کر یہ جو ہے معطوف حالیں بن جائے گا اور اگلی آیات کا اس پر عطف ہوگا عزیز طلباء اکرام اس کے ساتھ یہ مارا جو ہے یہ سبق آپ نے اختتام کو پہنچا میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم et اللہ وبرکاتہ سلام علیکم اللہ وبرکاتہ آپ رسال علیکم خوال علیکم علیکم drag